دس ستمبر دو ہزار بیس بروز جمرات کو وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے جامت الرشید کراچی کا دورہ کیا جامت الرشید آمد پر حضرت الساہ صاحب دامد برکاتہم نے اپنے شورہ ارکان کے ہمراہ معزز مہمان کا استقبال کیا بعد ازاں جامت الرشید کے مرکزی سیکرٹریٹ میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جس کے بعد معزز مہمان کے اعزاز میں جامت الرشید کے پرفیزہ چمن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے آغاز میں حضرت الساہ صاحب دامد برکاتہم نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا میں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کو جامت الرشید میں ادارے کے تمام ساتذہ اور تمام منتظمین مسئولین اور اپنی طرف سے والد بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کے بعد جامت الرشید کے نظام تعلیم و تربیت اور خدمات پر مشتمل ڈاکومنٹریز پیش کی گئیں اور مختلف شعباجات کا تعرف کروایا گیا اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جامت الرشید سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا میں نے آپ کی کانوکیشن کی کچھ تصاویر دیکھیں تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کانوکیشن کی دیکھیں تو میں اس وقت ششتر رہ گیا حیران رہ گیا کہ یہ اتنی بڑی کانوکیشن بھی کہیں پہ ہو سکتی ہے تو آج آپ کا جامعہ دیکھنے کے بعد اور آپ سے ملنے کے بعد اور آپ کے ساتھیوں کو ملنے کے بعد احساس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا اور لیڈنگ جامعہ ہے اور باقیوں کے لیے مشلے رہا ہے اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجیس ایڈوکیشن اور جوائنٹ ایڈوکیشنل ایڈوائزر جناب رفیق طاہر صاحب اور حلقہ ایم پی اے جناب حلی مادل شیخ صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی تقریب کے اختتام پر معزز مہمان کو جامعہ الرشید کے جدید دارالافتا کا ویزٹ کروایا گیا جس کے بعد حضرت الساہ صاحب دامت برکاتہم نے ہدایہ اور دعاوں کے ساتھ معزز مہمان کو الودا کہا اور یوں یہ ویزٹ اپنے اختتام کو پہنچا